بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد میر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھراچی مین لارڈ آج آپ کو دکھا رہا ہوں جی لیڈیز پرنٹ نیٹ کے دو پٹے ہیں یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس ٹاک کے حوالے سے اچھے سے آئیڈیا ہو سکے اور آگے چل کے میں آپ کو اس کو آرڈر کرنے کے حوالے سے طریقہ کار بتاؤں گا مکمل تفصیل سے ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو طریقہ کار کے حوالے سے بھی معلوم چلے گا اور آپ کو اس ٹاک کے حوالے سے آئیڈیا ہو سکے گا اس کے سائز کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو جی تقریباً ڈھائی میٹر کے دو پٹے ہیں یہ پری لفڈ ہیں یہ یعنی کہ استعمال شدہ ہیں اور ریٹ ان کا پینسٹھ روپے ہے کم از کم سو پیس آپ آرڈر کر سکتے ہیں سو پیس سے کم کا آرڈر نہیں لیا جائے گا اور جن کو اگر کم کونٹیٹی چاہیے ہو تو وہ وٹس اپ پر رابطہ نہ کریں ٹھیک ہے یہ استعمال شدہ ہے لیکن کولٹی ان کی بہتر ہے ریٹ کے حساب سے اور اس میں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیمیج پیس جو ہے نہ جانے پائے لیکن پھر بھی تھوڑی سی گنجائش آپ رکھ لیا کریں کیونکہ کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے دو چار پیس تو ہوتے نہیں ہیں تو کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے ایک ایک پیس چیک کرنے کے باوجود کچھ پیس جو ہے وہ نظروں سے اوجل ہو کے غلطی سے آرڈر میں پیک بھی ہو جاتے ہیں تو اس لئے گنجائش ضرور رکھ لیا کریں جو بھی آپ لنڈے کا جو ہے وہ سٹاک مانگواتے ہیں ٹھیک ہے تو کلرز آپ دیکھ لیں بڑے زوردست کلرز ہیں اس کے اندر اور ریٹ بہت کم ہے اگر آپ کام نیا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی انویسمنٹ سے آپ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں طریقہ کارب سن لیں جی مال آپ کو ساتھ ساتھ دکھائے جا رہا جی اس کو آرڈر کے لیے فیمیٹ آپ ہمیں ایڈوانس کریں گے ڈیلیوری چارجز آپ کے ہوں گے کراچی میں ہوم ڈیلیوری ہے اور کراچی سے باہر کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کے لیے ٹھک کرڈے پہ بیلٹی ہوتا ہے مال اور کسٹمر کو بیلٹی کی سلیف وٹس اپ کر دی جاتی ہے وہی کسٹمر نے اپنے شہر میں دکھا کے اپنا مال جو ہے وہ وصول کرنا ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس سٹاک کے حوالے سے بھی اچھے سی آئیڈیا ہو گیا ہوگا اور طریقہ کار بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو مجھے اجازت دیں جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ